یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاح اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو بس اتنے ہی پڑھ لیں شارڈ کلپ بنا لو اللہ دا بھی نا حضو بللہ میں نے بھی شارڈ کلپ بنائے ہوئے انہیں اس نہیں اور وہ شارڈ کلپ جب میں اپنے خلاف دیکھتا ہوں مجھے اپنے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کیا بکواس کر رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں ایک عام آدمی میں یہی سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیا وہ پوری بات کریں تو پھر پتہ چل جائے گا وہ بات کیا ہو رہی ہے تو شارڈ کلپ تو کسی کے خلاف بھی بن سکتا ہے اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ لیکن پوری گاز سون لینا شارڈ کلپ بنا کٹنا وَأَنْتُمْ سُكَارَ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اور ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت کے لیے تھی جب اسلام نے ابھی شراب کے نشے کو مکمل طور پر حرام نہیں کیا تھا شراب تین چار سٹیجز میں حرام ہوئی ہے اس کی فائنل حرمت آئی ہے سورة المائدہ میں جا کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر دھمکی دیئے کہ باز آتے ہو کے نہیں یہاں تک یہ تھا کہ نشہ اگر کوئی کر رہا ہے چونکہ عرب کے لوگ پکے اس کی عادی تھے ٹائم لگا چھوڑنے میں تو اٹلیس نماز کی حالت میں نہ جایا کرو جب تک نشہ اترے نہ نماز نہ پڑو اس کی لوجک بتا دی کیوں حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم کہہ رہے کیا ہو یہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور تم کچھ کا کچھ پڑ دو قرآن کی آیات کو غلط ملط کر دو اور تمہیں پتہ ہی نہیں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اُلٹا اپنے حق میں دعا کرنے کے بدعا کرنے شروع کر دو ہمارے کئی عفاظ ہیں ان بچاروں کو قرآن کا ترجمہ تو نہیں آتا وہ جناب اللہ کے نافرمانوں کی آیات پڑھتے جاتے ہیں انڈ پہ جا کے انہوں نے جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں بیچ میں سے وہ بھول لاتے ہیں اور کبھی جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے انڈ پہ جا کے ان کو جنم میں بھینگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ترجمہ تو آتا نہیں ہوتا اور ورنہ اگر ترجمہ آتا ہو تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب وہ بندہ آیت پڑھ رہا ہوا تو اسے خود رک جائے گا کہ یار یہ تو ذکر ہو رہا تھا اہل ایمان کا تو یہ جنم بیچ میں کہاں سے آگئی تو پتہ چل جاتا ہے اس کو لیکن ترجمہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ مہارا ہے جب تک تمہیں یہ پتہ نہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک اس میں اجتہادن ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ نمازی کو یہ پتہ ہونا چاہیے نماز کے دوران کے وہ کیا کہہ رہے ہیں نشے سے باہر نکلے ہوئے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے عام حالت میں سب ہم لوگ نشے کے بغیر ہی پڑھ رہے ہیں نا نماز لیکن اللہ تعالیٰ اس کی لوجک دے رہے حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تمہیں پتہ ہو تم کہہ رہے کیا ہو تو اس کا مطلب ہے اٹلیس نماز کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہم جب غور و تفکر کریں کہتے ہیں نماز میں خیال بوت آتے ہیں خیال آنے چاہیے نا کیونکہ جو آپ بول رہے ہیں آپ کا اس طرف تو جو ہی نہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ذہن میں پھر کوئی اور چیز تو داخل ہوگی نا نماز کے علاوہ بھی کر لیں آپ کوئی کام ایسا جس میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو خیال تو بیچ میں کہیے ایک آئیں گے جس طرح لوگ اپنا کام کرتے ہیں وہ گانا گنگنا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے گانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا اس کے اشار کی طرف اور پیرلل میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں دماغ میں کچھ اور بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ گنگنا ویسے رہے ہوتے ہیں بس اسی طریقے سے نماز بھی لوگ ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو اس آیت میں یہ واضح حکم آ گیا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آج کی ڈیٹ میں تو نشہ ہی حرام ہے شراب کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں آل ایڈی اچھا اس آیت کے کونٹیکسٹ میں آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے ڈاٹر سرار صاحب نے بھی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی سے اور سن نبی دعوت کے اندر سے ایک حدیث بیان کر دی تھی سیدنا علی کے حوالے سے اور اس کے اوپر آپ کو پتہ کافی زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اور لوگوں نے یہ اس میں باراور کرانے کی کوشش کی کہ ماذا اللہ کوئی ڈاٹر سرار صاحب نے سیدنا علی کی توہین کے لئے بیان کیا وہ ترمزی ابو دعوت میں جو روایت آتی ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے خلط ملط کر دی تو اس کے پر یہ آیت نازل ہوئی اب یہ جو حدیث ہے نا اس کی صحت کے بارے میں مہدسین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے بعض اسے صحیح سمجھتے ہیں بعض اسے ضعیف سمجھتے ہیں جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی صند حسن درجے کی تو ہے جو ضعیف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ایسے راوی ہیں جو ناسبی ہیں حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں لہٰذا ان کی بات حضرت علی کے خلاف اکسیپٹ نہیں کی جائے گی انہوں نے گھڑی ہوگی بارال دونوں صورتوں میں ڈاکٹر سرار صاحب پر یہ تومت نیاب لگا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے یہ ذرن نہیں نکالا نعوذ باللہ منظالی کے حضرت علی کی توہین کیوں بقیدہ انہوں نے اس میں کلیریفائی کیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے پی ہے تو سورة المائدہ میں اللہ نے اس کے پینے کو اپنے حق میں اون کی ہے سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالی نے کہا کہ جو گزشتہ ہو چکا اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھی باللوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی نا کہ یار ہم جو پہلے پیتے رہے ہیں تو اس میں کیا بنے گا ہمارے تو کسی نے تو آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو ساڑھے تے جینز ہی چیوی وڑ گئی ہے وہ کس طرح نکلے گی ساڑھے تے خون بیچ وڑ گئی ہے تو کس طرح نکلے گی تو اللہ تعالی نے وہ بہم نکال دیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے اس طرح کیا تھا نا تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے کوئی گریفت نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اوپر کوئی سختی فرمائی نہیں تھی جب اللہ تعالی نے سختی نہیں فرمائی تھی تو آپ اس کے حوالے سے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے اب ڈاٹر سرار صاحب کے حوالے سے جو ہے میں یہاں پر ٹائم تھوڑا رہے گے مرنہ میں وہ آیات بھی تلافت کرتا میں اس کو سکیپ کرتا ہوں صورت المائدہ میں آپ کو آیات مل جائیں گی ڈاٹر سرار صاحب کے حوالے سے چونکہ کافی انگامہ اس وقت کھڑا ہوا تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر یہ گریفت کی تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی حضرت علی کی تنقیص انہوں نے مراد نہیں لی ہے اور پھر ڈاٹر سرار صاحب تسبیح فاطمہ والی حدیث جو بخاری مسلم میں ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو ان کی اہلِ بیعت سے عقیدت تھی تو اس طرح ایک واقعے کو اٹھا کے کسی شخص کی آپ علمی اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ فتوہ نہ لگائیں کہ یہ فارغ ہو گیا آپ علمی اختلاف کریں اور اس کو قائل کریں کہ یہ یوں نہیں یہ یوں ہے جسنا ڈاکٹر طائل قادری صاحب نے پھر جواب دیا اس وقت پھر مولا ساگ صاحب نے بھی جواب دیا تھا کہ یہ اس میں ناصبی راوی ہیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہئے برل آج کی ڈیٹ میں قرآن کا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ نشہ کی عالت میں کوئی نماز نہ پڑے اور اس سے اجتہادن یہ مسئلہ نکل سکتا ہے جو یہ الفاظ ہیں کہ جب تک تمہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسے ترجمہ نہیں آتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نماز اللہ نے ظاہر پہ رکھی ہے اور یہ اللہ کی بڑی کرم نمازی ہے آپ دیکھیں نماز کے فرائز میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو نماز کے فرائز میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا دھیان نماز ہی کی طرف ہو کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ دھیان ہی دردر ہو سکتا ہے نماز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کیا جاتا ہے جی وضو ہو جگہ پاک ہو کپڑے پاک ہو اللہ اکبر کہا کہ شروع کرنی ہے قیام کرنا ہے اس میں فاتحہ اور صورت ملانی ہے پھر رکوع کرنا ہے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے ہر رکعت میں دو سجدے کرنے ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے دو رکتوں کے بعد تشہود پڑھنی ہے اور چار رکتوں کے بعد تشہود پڑھ کے اسلام پھیر دینا ہے ہمیشہ نماز کے ظاہر کے برباد ہوتی ہے نماز کے فرائض بھی جو فقہ نے لکھے نا جی پہلا تکبیر تحریم ہے دوسرا قیام ہے تیسرا قرات ہے کہیں آپ کو خشو خضو نماز میں توجہ ہونا یا آپ کو کسی فقی کتاب میں نماز کے ارکان میں نہیں ملے گا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر انسان ایک لیول پہ پہنچ نہیں سکتا تو اس لیے ظاہری نماز کا بعض لوگ اس کے لیے نماز پڑھنا بھی چھوڑ جاتے ہیں تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے آپ نے ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے وہ اگر کہیں پہ گیٹ کے باہر کہیں نوکری کر رہے ہیں اور اس کے دماغ میں اور خیلات چل رہے ہیں اور پہلال میں اپنا کام بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو ابتنخواہ نہیں ملنی ہے کیونکہ ذہن کے پر مکمل طور پہ تو کسی کے بھی گریفت نہیں کی جا سکتی کسی خاص ہاتھ تک ہی کوئی کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ بینیفٹ اس حوالے سے تو عمد کو دیا ہے